بہت ہی مہتبانہ گزارش کرتا ہوں جماعت اسلامی والوں سے یہ اپنا چھوٹا مینڈیٹ ختم کرو یہ شیئر اب ہمارے حوالے کرو تمہارے بس کی بات نہیں ہے تمہارے بس کی بات نہیں ہے یہ ہماری دی ہوئی خیرات پہ یہ تمہیں جو لوکل گورنمنٹ بھی لی ہمارے حوالے کرو تمہارے بس کی بات نہیں ہم جم چلائیں گے چھوڑو یہ سیٹیں ویٹے ساری ہمارے حوالے کرو یہ بلدیاتی نظام ہم چلائیں گے اور آج کے مینڈیٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں ملنے والا جھوٹا مینڈیٹ جالی وہ جالی تھا وہ وہ صحیح نہیں تھا اگر لوگ اگر لوگ اگر لوگ تمہیں ووٹ دے چکے ہوتے تو پھر آج لوگ ہمیں ہمیں نہ جتواتے ہیں ہماری جیت تمہاری جالی مینڈیٹ کی کلی کھلتی ہے اور اس کے باوجود سوا سال کا ٹائم ہو گیا اس شہر میں آپ نے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا آپ نے دو ہزار دو ہزار ایک سے دو ہزار پانچ بھی کچھ نہیں کیا ہم نے آنے کے بعد تین مہینوں کے بعد مصطفیٰ کمال اس وقت کے مصطفیٰ کمال ایم کیوں کے میر کے بھاگ کے کاموں کے بعد پھر کوئی نام لینے والا نہیں تھا جماعت اسلامی کے کاموں کا پھر دوبارہ کہتے ہیں پھر کہتے ہیں دوبارہ کہ بھئی آپ آپ کے بس کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ ذرا یہ ہمارے لوگ ایکٹیو ہو جائیں پھر اس شہر سے بلدیاتی جھوٹے بلدیاتی نظام کا خاتمہ کریں گے اور نیا بلدیاتی نظام سیٹ اپ لائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ شہر کی حدمت کریں گے عوام نے مل کر دن اور رات یہ الیکشن کی کیمپینگ لوگوں نے چلائی ہے مہینوں سے چلا رہے ہیں اپنے پیسے خرچ کر کے ساتھیوں نے جن کو یہ پتا تھا کہ نہ وہ ایم پی اے بنیں گے نہ وہ ایم اے بنیں گے نہ ان کو کوئی عوضہ ملنا ہے لیکن آفرین ہے تمام ایم کیوں کے ساتھیوں کو ذمہ داروں کو کارکنوں کو کہ وہ سیزہ پلائی ہوئی دیوار بن کر گولیاں کھاتے رہے زخمی ہوتے رہے شہید ہوتے رہے لیکن اپنے اپنی منزل کی طرف سفر کو ترک نہیں کیا سلو نہیں کیا جس کا آج نتیجہ ہے کتنے نامسائب حالات ہونے کے باوجود چھے ساتھیوں کی شہادت کے باوجود آج آج آپ کو یہ فتح فتح عظیم نصیب ہوئی ہے